جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں وزن لانا چاہتا ہے اور لوگوں کو چھے چھے ہزار پیا چھے چھے ہزار پیا لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے لیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں جائے یہ اس طرح سے سرکاری وسائل کے اوپر سرکاری مشنری کے اوپر جو ہے یہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا جب جب کہ اب یہ ریلیمنٹ نہیں ہو سکتا اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا اس نے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے اس نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا منعبقت کی قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا اور ان چار سالوں میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور سوائے انتقام کے اور انتقامی کاروائیوں کے کوئی اس نے جو ہے کام نہیں کیا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ برائی کے خلاف کڑے ہوں اور جو ہے وہ حق کے ساتھ کڑے ہوں وہ بھئی لوگ کڑے ہیں لوگ حق کے ساتھ ہی کڑے ہیں اور جو سب سے بڑی برائی ہے اس ملک میں اس کے لوگ سارے خلاف کڑے ہیں تم اس وقت اس ملک میں سب سے بڑی برائی ہو سارے لوگ تمہارے خلاف کڑے ہیں تمام سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف کڑی ہیں تمام سیاسی کارکن تمہارے خلاف کڑے ہیں اور تمہاری پارٹی کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈلے کے لیے آپ عدالت کا اکندہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کی معزز عدلیہ جو ہے وہ قطعی طور پہ اس ٹولے کو جو کہ ناہل عباش اور جو ہے یہ ایسا ٹولہ ہے جو اسے ملک میں اوپر مسلط کیا گیا اور مسلط ہونے کے بعد اس نے اس ملک کا جو ہے وہ سیاسی کلچر تباہ کیا خلاق کی کٹل تباہ کیا اور ملک کی اکانومی تباہ کی اور ماسوائے ظلم کے زیادتی کے انتقام کے جو ہے وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جو ہے یہ یا تو فیصلہ جلد آئے گا یا پھر اس بارے میں جو وضاحت ہے اس کو جو ہے وہ کلیر کر دیے جائے گا تاکہ یہ پروسس جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کنکلوڈ ہو اور اس میں جو آئین میں اور قانون میں جو آہ مدد دی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں جلے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عدروائی جو ہے ملک جو ہے وہ آہ سیاسی عدم استحکام کا شکریہ سب یہ بتائیے گا جب آپ کو اکوزیشن کو نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی امید ہے تو پھر یہ جلسے جلوس کیوں کیے جا رہے ہیں دیکھیں جلسے جلوس جو ہے جب یہ سرکاری مسائل کے اوپر جلسے کر کے اور وہاں پہ جو ہے وہ آہ پوزیشن کو گھلیاں دے کے آہ پوزیشن کے قائدین کے نام بگاڑ کے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی آہ عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں یا عوام جو ہے وہ آہ میری جو ہے وہ پاپولارٹی جو ہے آہ وہ عوام میں موجود ہے تو اس دن انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک جگہ پہ یہ یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں یہ تو یہاں پہ پورے ملک سے لوگوں کو آہ پیسے خرچ کر کے سرکاری مسائل خرچ کر کے یہاں پہ لائے گا جبکہ انشاءاللہ تعالی نہور سے لے کے رابلپنڈی تک اور اس کے علاوہ کراچی سے جو ہے وہ رابلپنڈی اسلام آباد تک پشابر سے کوئٹا سے پورے ملک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اسے لے کے اٹھائیس تک پورا ملک جو ہے وہ سڑک کی اوپر ہوگا اور ہر جگہ سے عوام جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس آہ ناہل اور نالائک ٹولے نے جو ہے وہ ملک کی تباہی کی ہے اور یہ سب سے بڑی برائی ہے اس لیے عوام بھی سیاسی جماعتیں بھی اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے خلاف کریں سر یہ بتائیے گا اکبر ایس بابر نے آج پیس ٹرانفرس میں یہ انکشاف کی ہے کہ پارلن فنڈنگ کیس میں سوئی ہے کہ جارہ اکاؤنٹ میں تیس ملین ڈالر جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن ہوگی ہے آپ اس سوالے سے کیا ٹھیک ہے وہ تیس ملین جو ہے نا وہ تو وہ رقم میں جو پکڑی گئی ہے اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے تیس ملین ہے جو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابھی تک انکوئری میں نہیں ہے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کھلا فراڈ ہے جو اس کا جو ہے وہ سامنے ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کرپسن کے کیسز ہیں یہ پنجاب میں جس طرح سے کرپسن ہوئی ہے یہ بزدار نے جس طرح سے وہاں پہ لوٹ سیل جو ہے وہ لگائے رکھی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسے جیسے ہی یہ پاس ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرپسن کے کیسز اور ان کے کس کس طرح سے ان کے سیاہ کارنا میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں ساکب یار یہ نا اس کو تو ہے مسلم لکنوں کے رہنما رانا سناولہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ لوگوں کو جلسے ملانے کے لیے پیسے دی جا رہے ہیں اور یہ جلسے کرنے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ایر ریلیونٹ ہو چکی ہیں اب کسی بھی صورت ریلیونٹ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ قوم سے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے صرف انتقامی کاروائیاں کی اور آپ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ برائے کے خلاف کھڑے ہوں لوگ برائے کے خلاف ہی کھڑے ہیں سب سے بڑی برائی آپ خود